چسمہ ایدب چینل میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں میں ہوں وسیع مدنساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل چسمہ ایدب چسمہ ایدب کے ناظرین کو وسیع مدنساری کا محبت و براہ آداب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج میں آسکان اردو کی خدمت میں اردو ایدب کی ساہکار مسنوی سہر البیان کا مکمل قصہ بڑے ہی دلچسپ انداز میں پیس کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس ویڈیو کو ابتدا سے انتہا تک ضرور دیکھیں اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چسمہ ایدب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں بل آئیکن کی بٹن کو ضرور دبائیں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی انفارمیسن آپ کو ملتی رہے آئی ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں مسنوی سہر البیان پر میر حسن نے مسنوی سہر البیان بیان کا جادو سترہ سو چورہ سیسوی با مطابق گیارہ سو نینیانوے ہجری میں لکھی یہ مسنوی میر حسن کی آخری اور تبازاد مسنوی ہے جسے میر حسن نے نواب آسف الدولہ کے اہد میں لکھی اور ساتھ میں ایک قصیدہ آسف الدولہ کی سان میں لکھ کر ان کی خدمت میں پیس کیا تھا لیکن انعام میں صرف ایک دو سالے کے سوا کچھ نہ ملا مسنوی سہر البیان فاولا فاولا فیل یا فاول میں یعنی بحر متقارب میں لکھی گئی ہے آئی ایسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اس مسنوی سہر البیان کے جو اہم کردار ہیں کرداروں پر چلتے ہیں بے نظیر بے نظیر مسنوی کا ہیرو اور سہزادہ ہے بدر منیر مسنوی کی ہیروین اور سہزادی ہے ملک ساہ بادساہ اور بے نظیر کا باپ مسعود ساہ مسنوی کی ہیروین بدر منیر کا باپ ہے نجم النیسا دختر وزیر اور بدر منیر کی سہیلی ہے نجم النیسا کا جو کردار ہے مسنوی سہر البیان کا سب سے فیال کردار ہے سب سے متحرک کردار ہے پھر اس ساہ جنوں کے بادساہ کا بیٹا اور نجم النیسا کا آسک محروف ایک پری ہے جو سہزادے پر آسک ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ قصہ آگے بڑھتا ہے میر حسن نے مسنوی سہر البیان میں سہزادہ بے نظیر اور سہزادی بدر منیر کی داستانِ عزق کو بڑے ہی دلکس انداز میں بیان کیا ہے کہانی کچھ ہیوں سروں ہوتی ہے ایک بار ملک ساہ نام کا ایک باس سا تھا جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی دنیا کا ہر سامانے عیس اسے حاصل تھا لیکن وہ صاحبِ اولاد نہیں تھا وارثِ تخت و تاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت رنجیدہ رہتا تھا ایک دن اس نے دنیا کا ہر عیس و آرام ترک کرنے کا ارادہ کیا بادسا نے دنیا کا ہر عیس و آرام ترک کرنے کا ارادہ کر دیا کیونکہ بادسا کے پاس کوئی وارثِ تخت و تاج نہیں تھا بادسا نے وزیروں کو بلایا اور سارا احوال ان کے سامنے بیان کیا یہ مال و منال یہ مال و دولت میرے کس کام کے ہیں میرا دل فقیری اختیار کرنا چاہتا ہے وزیروں نے بادسا کی مایوس طبیعت کو دیکھ کر کہا کہ قرآن میں آیا ہے لا تقنطو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وزیروں نے نجومیوں رمالوں اور برہمنوں کو بلایا سب یہ لوگوں نے اپنے اپنے علم کی رو سے بادسا کے ہاں ایک اولاد ہونے کی پیسین گوئی کی اور اسی کے ساتھ اور یہ بھی بتایا کہ لڑکے کے لیے برہما سال مسکلات کا سال ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ بارہ سال تک برج کے اندر زندگی گزارے یہ کھلے آسمان کے نیچے سورج اور چاند کی نظروں سے پوسیدہ رہے اس کے جان کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے مگر کوئی جنوں پری اس پر آسک ہو جائے گی اور آسک ہو جائے گی بادسا نے کہا مجھے اس پر کوئی اعتبار نہیں اور اس سے آگے یہ کہانی یوں بڑھتی ہے کہا سینے اس پر نہیں اعتبار جو چاہے کرے میرا پروردگار کہا سینے اس پر نہیں اعتبار جو چاہے کرے میرا پروردگار خدا سے لگا کرنے وہ التجا لگا آپ مسجد میں رکھنے دیا بادسا نے مسجد میں چراغ جلانا سرو کیا جب نو مہینے گزر گئے تو بادسا کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی لڑکا نہایت خوبصورت خسن و جمال کا پیکر تھا اس لئے اس کا نام سہزادہ بینظیر رکھا گیا اس لڑکے کا نام سہے بینظیر رکھا گیا بچے کے تولب سے بادسا کے یہاں آئیس و عصرت کا ازدہام ہوا امیروں کو جاگینیں عطا کی گئیں لسکر کو ذر وزیروں کو علماس و لالو گوھر عطا کیے گئے بڑے ہی ناز و نعمت کے ساتھ سہزادے کی پروری سونے لگی اس کے بعد سہزادے کے لیے تعلیم کی تیاریاں سرو ہی مولیم اطالی منصی عدیب ہر ایک پھن کے وستاد نے علم دینا سرو کیا بچہ نہایت ذہین تھا ہر ایک پھن کے وستادوں نے اب علم دینا سرو کر دیا بے نظیر نہایت ذہین تھا اس لیے جلد ہی تمام علوم و فنون کو حاصل کر لیا جب برہمی سال کی گرہ پڑی تو ایک دن باستہ نے کہا بیٹا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ تو بیٹا یوں نہا دھو کر کے تیار ہوتا ہے میرہ حسن کہتے ہیں نہا دھو کے نکلاو گل اس طرح کی بدلی سے نکلے ہے مہج اس طرح سہزادہ سواری پر سوار ہو کر بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ جانب سہر نکلا جب جانب سہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہر طرف ریایہ اور سپاہیوں کا حجوم نظر آ رہا تھا سہزادہ کے دیدار کے لیے لوگ اپنے اپنے کونٹوں پر نظر آئے جس نے بھی اس ماہ تمام کو دیکھا جھگ جھگ کے اس کو سلام کیا جب سام کا وقت آیا تو وہ اپنے سہر کی طرف چل پڑا اتفاق کی بات ہے کہ وہ رات بھی چودہنی کی رات تھی چاند آب و تاف کے ساتھ چمک رہا تھا چاند جو ہے آب و تاف کے ساتھ چمک رہا تھا یہ رات چودہنی کی رات تھی سہزادہ کا دل سرور سے بھرا ہوا تھا اس نے کوٹے پر سونے کی خواہی ظاہر کی بادثاں نے کہا بری دن اب تو نکل گئے ہیں اگر بے نظیر کی یوں ہی مرضی ہے تو اس میں کھلل کیا ہے جو پہرے دار ہیں وہ بے دار رہیں جیسے اس سہزادہ بچھاؤنے پر آیا اسے فوراں نید آ گئی ہوا جو چلی سب کے سب سو گئے اچانک وہاں سے ایک محروق نام کی پری کا گزر ہوتا ہے اچانک وہاں سے ایک پری ہے جس کا نام محروق ہے اس کا گزر ہوتا ہے جب اس کی نظر سہزادہ پر پڑی اس نے جب بے نظیر کے خوبصورت بدن کو دیکھا اس کی آگ سے اس کا جسم جلنے لگا وہ دلو جانتے اس پر نسار ہو گئی پری محروق اسے ایک آن میں پریستان لے کر چلی گئی جب وہاں کسی باندی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے کہ تو دیکھا جب کسی باندی کی آنکھ کھلی تو بے نظیر کو گائب پا کر کے بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے جب ایک نوکرانی نے دیکھا کہ بے نظیر یہاں سے کہیں گائب ہو گیا ہے وہ بے چین ہوتی ہے اور بے قرار ہو جاتی ہے ایک کے بعد دیگر نوکرانیاں بیدار ہوتی جاتی ہیں اور بے نظیر کے فراق میں ماتم کرنے لگتی ہیں یہاں تک کہ اس کے ماں باپ بے نظیر کی جدائی میں بدحواس ہو جاتے ہیں جب پری بے نظیر کو لے کر پرستان میں پہنچتی ہے اس کے سیر کا ایک باغ تھا جس میں طرح طرح کے پھول کھلے تھے جہاں پر نہ گرمی نہ سردی نہ آتس نہ برسات کا ڈر تھا تو اس کے بعد مادرہ کیا ہوتا ہے اچانک جب سہزادے کی آنکھ کھلی تو اجنبی جگہ کو دیکھ کر سہزادہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہنے لگا یارب میں کہاں آ گیا یارب میں کہاں آ گیا اپنے سرہاں نے جب پری محروق کو دیکھا جسے دیکھ کر چاند رسک کر رہا تھا کہا کون ہے تُو یہ کس کا گھر ہے مجھے کون یہاں لے کر کے آیا دیا اس پری نے ہنس کر جواب دیا اس پری نے ہنس کر جواب چھوڑا کر تیرا تجھ سے سہر و دیار چھوڑا کر تیرا تجھ سے سہر و دیار یہ بندی ہی لائی ہے تکسیر وار پری ہوں میں اور یہ پریستان ہے یہاں سب یہ قومیں بنی جان ہے محروق پری نے یہ سارا کام اپنے باپ سے چھپ کر کیا تھا اس لئے کبھی گھر میں رہتی کبھی باغنے کی اس کا راز کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے ایک دن پری نے کہا میں سرے سام باپ کے پاس چلی جاتی ہوں پری نے کہا کہا میں سرے سام جیسے ہی سام ہوتی ہے اپنے باپ کے پاس چلی جاتی ہوں ایسے میں تُو اکیلا اُداس رہتا ہے پری نے ایک کلکہ گھوڑا دیا جس کا نام فلک سیر تھا جس کا نام فلک سیر تھا جو حلط سلیمان کے تخت کے معنی تھا سرے سام ہوتے ہی بے نظیر اس گھوڑے پر سوار ہو کر ایک پہر سیر کرتا رہتا تھا ایک رات کا یہ واقعہ ہے کہ بے نظیر کا ایک باگ سے گزر ہوتا ہے کہ اس نے ایک خوبصورت امارت دیکھی بے نظیر نے کیا دیکھا جب سیر کر رہا تھا تو ایک خوبصورت امارت دیکھی اس نے ایک خوبصورت امارت دیکھی جو نور میں نہائی ہوئی تھی بے نظیر اس امارت کے تئین چھانکنے لگتا ہے اور دبے پاؤں امارت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس نے دیکھا پندرہ سالہ ایک خوبصورت دو سیزہ حسن و جمال کی ملکہ بدر مونیر ایک خوبصورت مسنت پر بیٹھی ہوئی ہے جیسے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھا جیسے ہی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو عجب مانجرہ ہوتا ہے معاملہ کیا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں گئے دیکھتے ہی سب آپس میں مل گئے دیکھتے ہی سب آپس میں مل نظر سے نظر جی سے جی دل سے دل گرد کی بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کے آسک ہو جاتے ہیں بے نظیر اپنی تمام سرگدست بدر منیر کے سامنے بیان کرتا ہے اور پری کے احوال سے بھی واقف کراتا ہے اور بتایا کہ مجھے صرف ایک ہی پہر کی محلت ہے اس سے زیادہ کی نہیں میں اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا اتنا سننا تھا کہ بدر منیر اداس ہو جاتی ہے جب اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے تم پری پر مرو اور وہ تم پر مرے تم پری پر مرو اور وہ تم پر مرے یہ سن کر بے نظیر پری کے پاہ پر گر پڑتا ہے اور جب پری کے پاہ پر گر پڑتا ہے تو بے نظیر کہتا ہے کوئی لاکھ جی سے ہو مجھ پر فیدا میں تجھ پر فیدا ہوں مجھے اس سے کیا اگر قید سے فرصت ملی تو کل اسی وقت پھر آؤں گا اور اسی طرح بے نظیر کا روز کا آنے جانے کا معمول بن گیا کسی دیو نے پری کو خبر دی کہ ماسو کسی اور کا آسک ہو گیا اتنا سننا تھا کہ پری آگ بگولہ ہو گئی اتنے سہزادہ بے نظیر کو کوہ کاف کے راستے میں جو ملنے والا ایک کونہ ہے جس کا نام چاہے علم ہے اس چاہے علم میں قید کرا دیتی ہے اور جب چاہے علم میں قید کراتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پری کیا کرتی ہے سہزادہ کو چاہے علم نام کے قید کرا دیتی ہے سہزادہ کے حالات سے بے خبر بدر منیر اس کے فراک میں بے چین اور بے قرار رہنے لگی کھانا پینہ ترک کر دیا کسی چیز کا ہو سنا رہا آخر کار دخترے وزیر نجمن نسا سے اس کی حالت دیکھ ہی نہ گئی وہ جوگن بن کر بے نظیر کی تلاس میں نکل پڑی چاندنی رات میں نجمن نسا دو زانوں ہو کر سہرہ میں بین بجا رہی تھی کی جنہوں کے بازساہ کے بیٹے فیروز ساہ کا گزر ہوتا ہے جب نجمن نسا سہرہ میں دو زانوں ہو کر کی چودہویں رات میں بین بجا رہی تھی اتنے میں جنہوں کے بازساہ کا بیٹا ہے ایک فیروز ساہ اس کا گزر ہوتا ہے وہ نجمن نسا کے دام محبت میں گرختار ہو جاتا ہے فیروز ساہ کی مدد سے نجمن نسا بے نظیر کو آزاد کرا کر بدر منیر کے محل میں لاتی ہے بدر منیر کے باپ مصبود ساہ کی اجازت سے بے نظیر اور بدر منیر کی سادی بڑے ہی دھوم دھام سے ہوتی ہے اس کے بعد دختر وزیر نجم النیسا کی سادی فروز ساہ جو جنہوں کے بعد ساہ کا بیٹا ہے اس کے ساتھ بڑے ہی دھوم دھام کے ساتھ اس کی سادی کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہانی کشیوں آگے بڑھتی ہے نجم النیسا اور فروز ساہ ساد او خرم پرستان چلے جاتے ہیں بے نظیر بھی بدر منیر کے ساتھ اپنے ملک کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اپنے سہر کے نزدی پہنچ کر اپنا کھیمہ نصب کرتا ہے جب بے نظیر اپنے سہر کے پاس پہنچتا ہے تو اپنے کھیمے کو سہر کے پاس نصب کرتا ہے چہار جانب بے نظیر کے واپس آنے کا سورگل ہو جاتا ہے جیسے جیسے ہی ان کے والدین کو بے نظیر کے واپس آنے کی خبر ملتی ہے ننگے پیر وہ دوڑ پڑتے ہیں جیسے ہی بے نظیر کے ماں اور باپ جانتے ہیں کہ بے نظیر واپس آ گیا ہے ننگے پیر دونوں دوڑ پڑتے ہیں ان کا عالم کیا ہوتا ہے بڑا عجیب و گریب عالم ہے اور اس انداز میں بے نظیر سے ملتے ہیں گویا کی حضرت یوسف سے حضرت یاکم مل رہے ہوں یہ عجیب و گریب انداز تھا ملنے کا ماں بہو اور بیٹے ماں بہو اور بیٹے کو سینے سے لگا کر کے جو ماں بے نظیر کی وہ بہو کو بدر مونیر کو اور بیٹے بے نظیر کو اپنے سینے سے لگا کر دل و جان سے ان پر نسار ہو جاتی ہے ماں باپ اپنے دل کا ارمان نکالنے کے لیے سادی کی تقریب رچا کر بڑے ہی دھوم دھام سے سادی کی رسم کو ادا کرتے ہیں اور آپس میں میل کر کے رہنے لگتے ہیں دوستو یہ تھی مسنوی سہر البیان کا مکمل آہاتہ یہ تھا اس کے پورے قصے کو میں نے مکمل طریقے پر پیش کی آئے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل چس میں عدب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں میل آئیکن کی بٹن کو دبائیں اور اس کے بعد ہم جلد ہی ایک نئی مسنوی گلدار نصیم اور دیگر مسنویوں کا خلاصہ مکمل خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سکریہ موسیقی